بولے سانے حال ساس بھی اکان سفر باب تو شروع ہویا تے نگارے تک جاندہ ہے تے اپا پچھلے کوش اپیسوٹ دے ویچ گالبات کر کے ہیں گرنانک پادشاہ دیاں پر چار فیریاں دی کہ اس طرح گرنانک پادشاہ نے وقت وقت جگہ تے جا کے کافی سارا جڑا سفر کیتا تے کس طرح لوکا نو لکائی نو جڑا انہوں نے تاریا تے تھے گل آپا ہور داستے جلیے کہ جنیاں بھی اسی طرح گلنا کیتی ہیں اس طرح اتحاس تے جڑے کچھ امپورٹنٹ حصے نے جڑے کچھ امپورٹنٹ جڑے دیتے گئے نے جڑے سندیش دیتے گئے نے گروہ صاحب دوارہ بانی رچی گئی ہے وہ ساری انگلہ سی طواتے سامنے کر رہے ہیں اور سیکھ ترم دیئے کہ ولکھنٹا ہے کہ جنیاں بھی جنیاں ساری اتحاسک ہے یہ سارا کچھ ہویا ہے سانو آج بھی وہ سیدھا جڑے ثبوت نے وہ مل دینے کوئی بھی چیزیں اس دے وچ جڑی ہے وہ اتحاسک نہیں ہے تیجو میں کیا پانو پتہ ہی ہے کہ گرنانک پادشاہ دے سارے جگہ تا پرمن کر کے لوگ کا نو ترم کرم نو سچ دی کسوٹی تے پرکیا جڑا تات نکلیا گروہ صاحب نے گربانی ویچ اس نو انکت کر دیتا اس دے ویچ انہ دیاں بہت ساریاں سدہ نال مولویاں نال برامنا نال بہت ساریاں انہ دیاں گوشتیاں بھی ہویاں انہ نے اپنے طریقے دسے گروہ صاحب نے انہ نو چیلنج کی تا گروہ صاحب نے انہ نو جڑا سچ دا مارک ہے وہ دسیاں کے کس طریقے دے نال صرف ایک انکار دی جڑی گل ہے وہ ساری کیتی گئی ایک پرماتمہ دی گل کی تی گئی تی اس ٹائم جننے بھی کرمکانڈ اس ٹائم چال دے سن انہ دا گروہ صاحب نے سمپورن طور تے کھنڈن کی تا تے جی اپن اس ویڈے دی گل بات کری تے ایک برامن اے ہو جی جماعت سیگی کے جڑے پڑے لکھے ورگ تھوڑے زی سن وہ لوگ کانو بہکون دے سن لوگ کان تو پیسے لین دے سن تے اے ہو جی ہور بہت سارے جڑے کرمکانڈ نے لوگ کان دے ویچ پر چلے تو انہ نے کی تے تے گروہ صاحب نے ایجوکیشن سسٹم والنوں گل تو ری گروہ صاحب نے جنیاں بھی سمائی دیاں کریتیاں سن انہا ساریاں کریتیاں نوسو دا آرکرن دے لی جڑا اپنا ہے وہ ایک لوڑین دا جڑا قدم ہے اسنو اگے بدایا تے گروہ صاحب نے وقت وقت جگاواں تے جڑی ہے گربانی ہے اور رچی جڑی کے آج تان تان گرو گرانسا ہمارا دے ویچ موجود ہے تے ہونہ پا گالبات کر دے ہیں ساڑنا ساڑے سٹوڈی دے ویچ موجود نے جہد جہدار مہندر سنگھ جی خیرہ آؤ انا دا سواگت کریے واہ گر جی کا خالصہ جہدار جی آپ پر پچھلے اپیسوٹ دے ویچ گالبات کر کے آئے یہاں کے کس طریقے دنال گروہ صاحب نے پاویوں پاگتانوں مل دے نے کس طرح گربانی ہونا انہ دی بانی لے گرو گرانسا ہمارے شامل کی تی گروہ صاحب نے وقت وقت جگہ دے جڑی بانی ہے وہ جڑی درج کی تی اوچارن کی تی آج آپ پا گالبات کرنی ہے کہ نرمدہ دے کنڈے تے ایک اونکار دا مندر ہے دکھنی اونکار دی بانی اچاری جاندی ہے اس دے بارے تسی درشکانو ساڈین اچاننا پاؤ سب تم پر لے جی اکار چیند درشکانو عدب سید پتے پروان ہوگئے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے جی سنگل زیادہ پڑھے گوز آج لے کے پڑھنے پر ہو کیوں کہ کافی شوٹ شوٹے ایک بینٹی کر کے کہ گروہ نانک پاہ شاہ جننی بانی رچ دے سی او بھی آپ لکھ دے سی ہتھی اور جیڑی انہوں نے دوجیاں کو لئی او بھی آپ پہ لکھی اتارہ بھی اپنے ہتھی کیتا ہے یہ اس کر کے کہ کئی اری بول لی دا جاؤں تھے دا فرق پہن دا جاؤں مگروں دیکھئے یہ اس کر کے گروہ نانک صاحب نے جیڑی بانی اچاری وہ بھی اپنے ہتھی لکھی جیڑی انہوں نے بانی لئی پاکتاں کوڑوں جہاں جتھے جتھے گئے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ نہ لکھی تاکہ وہ دے چکپ لکھانا رہے سکے یہ جس مندردی کال کر رہے ہیں یہ ہے سردار جی سنگ جی مندردی نا وہ انکار کر لائی نال دکھنی بھی جڑ دا ہو جگہ تھا نا بھی ہو سکتا یہ تھے جہاں گروہ صاحب گئے تو یہ تھے جہاں پندس ہی گئے انہوں نے آپ پہ لکھ لکھ کے پوتھ گیاں کئی قسم دی ہیں جیڑیاں بیچ دے سی سہی میں نے چھے یہ جہاں گروہ صاحب گئے انہوں نے وہ پردیش دین لے بھی پاہی دیکھو یہ جہاں انکار ہے یہ اس پرماتما دی تو ہی صرف تسلاہ کے دن کرنی ہے یہ تو انہوں نے لکھنا کی چاہید ہے انہوں نے اکے پنگتی چھے گل کے ہی رام کلی محلے چھے ہو اپنے درجے ہیں سن پانڈے کیا لکھو جنجارلا لکھ رام نام گرمک گو پالا کہ یہ پانڈے جنوں جے توسی کوش لکھنا تو اس پرماتما دی وہ سکال پرکھ دی اس دو بچ لکھو تے جیڑا وہ انکار ہے یہ دے نال ایک لگ دا ساڑھا جیڑا صدا ہاتا وہ ایک دا ایک انکار دا کہ اللہ انکار نہیں ہے دو جی جہاں انہوں نے گل سمجھا ہاتی کہ ایک ہے تے تیسری انہوں نے نال دی نالے تھوڑا جاتا آج پڑھنا پہ رہے بھی گروہ صاحب نے بانی بکیدہ اچاری وہ دے پرتھائے جیڑے گروہ گران صاحب سے اپنے کو ایسے ویڑے مجھو دا انہوں نے وہ پانڈے انہوں ایک پدیش کی دیتا پانڈی پانڈہ پڑھیا آکھیا بیدیا بیچرے سیج سباہے بیدیا سودے تت لہے رام نام لیب لائے جے پانڈت نے کچھ کھٹنا انہوں نے وہ دے نال لیب لونی پہو مانمکھ بیدیا برکدہ بکھ کھٹے بکھ کھائے مورک شبد نہ چین نہیں سوج بوجھ نہ کھائے کہ جنہ چر تسیں شبد کیا جی جی سنگ جی ایکچلی اوس پرماتمہ دا گیان کہلو اوس پرماتمہ دا سروپ کہلو اور ایک وہ شکتی کہلو جی سارے سنسار نو چلا رہی ہیں کیونکہ شبدی بیا کھر جنی مرجی کرلو یہ اس کر کے گروہ صاحب نے بار بار شبد دا مطلب یہ ہی نہیں کھلا کہ اس ہی اکھرنو شبد کہنے ہیں گربانی چے شبد دا مطلب وہ سکال پرخ دا پرتیخ سروپ جیڑا گیان رہی اکھرا رہی اکھری نام اکھری صلاح اکھران دے نار جیڑا گیا نا اس مچھے طورتے انہیں شبد بھی کیا گیا دو جاو کہندے ہیں ابھی اگلی کالے ہیں کہ اصل پندت ہو ہے جیڑا اپنے شگردانو بھی صحیح مت دندہ بلکل اینی بھی انہوں پر ماں کے رکھتا ہے پرانے جمانے جے کیا جاندہ سی کہ توں اپنے پترنو جیڑا بار پڑھنا پر جی نہیں تے انہوں کوش ہو جو گا بلکل پیچھے او دے راج اہی سیگا کہ جے بڑھ کے آوگا کوش سیکھ کے آوگا بلکل تے آگے ہو میرے جیڑا ہے گا دکان داری ہے اوتے ساٹھ مارو بلکل صحیح اللہ اینہ نے جگیز سنگ جی برہمنا نے تاہے جیڑی منو سمرتی ہے ہاں دی یہ دے ہی تے اینہ دا بدان منو سمرتی دا ایک اندہ ہے کہ بدیا کے بلے برہمنا سکتا ہے ہاں جی اور کسی نو بدیا لیند دا ہی دکار نہیں ہے تے گاں جا دا آپ جی نے کہا بھی یہ فے گاں اپنی سنتانتے بھی نہیں ستوار کر دے ٹھیک بھے یہ جے شگرد بنو دے سی اپنے شگردانو پھے گروہ صاحب نے کہا بھی جے توسی اینہ نو بھی اپنے شگردانو بھی جے شکشہ دینیا تو سہی دیو ہاں دی وہ بھی انہیں گربانی چی درج کرتا ہے وہ کہن دے اصل وہ پاندہ جیڑا شگردانو اے مات دن دا کہ بدیاارتیو پربو دا نام جپو تے نام تا نہ کٹھا کرو او اس پرماتما دی بندگی اپنے ہردے بے چی جاہو دا پریم وہ جنہ کٹھا کر سکتے ہو کرو ایس کر کے ایدہ ہی تو انہوں کو فیدہ ہوگا اور انہوں نے شب دے رائیں کہتا نانک سو پڑیا سو پندت بیننا جیس رام نام گلہار جیدے اندر او اس پرماتما دا پائی ہار ہے اوہے جیڑا ہو پند یہ کہیں دے تُسھیاں اپنے شگردانو بھی دے سو یہ تھے انہوں نے پندتانو یہ بھی کہا کہ تُسھیاں اپنے شگرد پائی جیڑے تو اڈے کو پڑ دے ہیں انہوں نے بھی یہ اپدیش دےنا تھے آ دے ہو جیڑا انہوں نے کیا کہ نانک سو پڑیا سو پندت بیننا جیس رام نام گلہار انہوں پندت پڑیا لکھیا کیا جا سکتا تُسھیاں نے اپدیش دےنا سردار ستبیر سنگھ نے سارے جیڑے استانا جیتھے بانی گئی انہوں نے نو لائنچ کر کے لکھا گیا یہ اس کر کے میں نو پڑنا پہ رہا ہے ابھی اسے لائنچی اپا تو رہ گی یہ تھوں گرو صاحب گا آجین جاہن دے ہو تھے جاہن بھی ملا لگ دا اٹھے اٹھے ایک منیا جاندہ او مندر چے جاندہ سستان تے کہ برمہ دیو کلی جیدے گرد سارا سنسار کمدہ جیڑی انہ دی متحاسک مانتا اٹھے مندر دیو یہ مانتا کہ اٹھے برمہ دی کلی ہے اور جیدے دوالے ساری دنیا کمدی ہے پر گرو نانک صاحب جدہ اٹھے گئے انہوں نے انہوں کیا بھی پاہی دیکھو ایسا نہیں ہے اٹھے ایک گل جیڑی او دے بارے کئی جاندی ہے نا جتنا پہ کہنے کے فلانے تھا جا کے مناؤت من لو اٹھے گل پوری ہو جو فلانے تھا جا کے مناؤت من لوگ اٹھے گل پوری ہو جو اٹھے بھی اے کیا جاندہ کہ جیڑا اٹھے آ کے درشن کردہ ہے او دیگا منو کامنا پوری ہاندی ہے پر گرو نانک صاحب نے کیا بھی ایسا نہیں ہے جید دنیاوی پدار تھا دے پتھران آل ہتھ لگائی رکھے تے پربو دے ملاب نہیں ہونا تے پربو دے ملاب تو بنا تو اٹھے گا منو شانتی بھی نہیں ہونا یہ تو منو کامنا پوریاں کرنوالا بھی پرمات میں یہ بلکل اے سٹنگ دے نال اونہ انو کیا بھی ہے جیڑی تمہیں محطتہ کہہ رہے ہیں یہ محطتہ کسے مندر دی یا کسے مورتی دی یا ایسی استان دی نہیں ہو سکتی منو کامنا پوریاں کرنوالا اٹھے پرمات میں انو پہی یاد کرو اے س کر کے کلی ایسی مورتی پوجا دے نال منو کامنا پوری نہیں ہوں دی ایسا انو پہ دیش دینا سی پرمات میں دے نال جوڑنا دا بلکل گاں ہوتھے نا نے ایک گل ہور جڑی سمجھائی جیڑی سنگی یہ ہے گربانی چے ایک شبد کے چجی نا دے ہوندہ کسے چجی نا دے بلکل ہون یہ تھے گل جیڑی سمجھاؤنا لیے دنیاوی بھی ہے تے ادھے آتمک تاورتے بھی ہیں ہاں ڈی ادھے آتمک تاورتے ہیں کہ او جڑی آتمان جہاں جڑی اپنے مندے آکھے لگ دی ہے جہاں جڑا مندے آکھے لگے تردہ جیو انہوں کسے چجی کیا گیا کہ جیڑا جیو اپنے مندے آکھے لگے انہوں کسے چجی برتے آگیا تے جیڑا اپنے گرو دی گل سنگ دا انہوں سے چجی کیا گیا دوئے بنے دنیاوی پاکتوں بھی کسے چجی سچجی دا ہے بے پاہی جے دنیا چے جینا تے سچجی بن کے عورتوں بھی سچجی بن کے جینا چاہی دا دوں بنی ایک گل لگ دی ہے مطلب وہ ایک دراندہ پاکی کہ مانمک تے گرمک کھاڑی جڑی گل باتیں ہوئی تھی مانمک تے گرمک کھاڑی پر گرو صاحب نے بڑے ایک ایسی ملی داعت سنو دتی ہے کہ ادھے آتمک پاکتوں بھی گل تو اڈے سمجھ پیجے تے دنیاوی پاکتوں بھی تو اڈے گل سمجھ پیجے اور خاص گار جی جی سنگ جی ہے کہ او سویڑے دی جبان کی او دوں جیڑی لوک بولی ہے او دے جو انہوں نے بانی لگی تاہاں کہ ہر بندے نو سمجھا سکے بلکل او تھے انہوں نے کچجی تے سچجی تے گھون سمجھا ہے بھی پاہی دیکھو کچجی کی ہے مندر مٹی سندڑے پتھر کیتے راس جیو ہو انہیں ٹولی پولی ہے ستے سکانتنا بیٹھی پاس جیو جے تُسیں پتھر نے آئیں بشواش کروں گے تے تُسیں اپنے پربو پتی نو خوش نہیں کر سکتے تے گاہ نالی سچجی تے داستہ سچجی ہو جیڑی اس پر مات ماندے پانے نو مٹھا ماندی پار انہوں گربانی رہیں دے سیا ہے تاکہ ہی ہمیشہ ساڑے کور رہے جو بے کہ آ گروہ صاحب نے سانو ایدن سمجھا ہے اور انہ نے اپنی بانی رہیں سمجھایا بلکل سچجی تا پاب ہے گا پانے تخت وڈائیاں پانے پیخ اداس جیو پانے تھال سر سر وہے کمل فلے اکاس جیو پانے شو رنگلا سفت رتہ گنتاس جیو پانے سو پیہاولا ہو آون جائے میویاس جیو پانے پبجل لنگیے پانے منج پریاست جیو سچجیو کے جیڑی پرماتما دے پانے چھ رہنا سر گی گربانی بول دیا کہ یہ سندر شکاں کو معافی مانگ لیے کل لف جگٹ پیشڑ ہو جاندہ ہے کیونکہ ٹیم ہندہ کچھ تیان کہاں ہندہ اس کر کے جی کل لف جگٹ پیشڑ ہو جائے سنو کھمہ کرنی یہ دا جیڑا جیس ہیں جی پہاور تھے بندہ کہ سچجیو جیڑی پرماتما دے پانے چھ رہنا سر گی انہیں تھے اپنا کی دیکھ دیا کہ جی کو مڈی جی ساڈی گل پوری نہیں ہندی اسی رب نہ بھی غصے اسی گروہ نہ بھی غصے بلکل انہ ساڈہ جڑا جکین گروہ صاحب نے جکین بنایا تو اڈہ پرماتما دے انہ ساڈہ کی یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اسی ارداس کر دے پر ارداس دے پروسہ بہت کٹ بندیاں بھی ہاں ہے پوری ہونی ہے ہاں ٹھیک اسی کو تارمہ کارج بھی کیتا ہے پر کسے فرڈ نو میس کے بھی آ کرانگے تھا ہو جے آ کرانگے تھا ہو جے تے جی نا ہو بے تے ساڈہ گروہ دے پروسہ بھی گیا ہاں ٹھیک مرلہ بے وہ شرط جی لاغے بھیجنے آپ آئے گا بھی میرا جی آ ہو گیا تے ٹھیک ہے نہیں دے میں نہیں ماندھا گروہ دے در تے شرط نہیں ہے وہ تے پروسے دی کرنے ہیں ارداس دے پروسہ دو گا اللہ بلکم ارداس کرنی ہے پوری کرنی گروہ نے انہیں کتنا کرنی ہے وہ تے رہن دے اور جدوں ارداس دے پروسہ ہوندہ تے سی اس تڑی تے ترکے بھی لڑیا جا سکتا ہون بھی جی سنگھ جی نوٹ کرو کہ جدوں گروہ گران صاحب نو اپاں ترکی بانی کر کے متھا ٹیک دے ہیں ہاں دی جکین جانو ترکی بانی دے گے ارداس کیتی ہوئی پوری ہندی ہے بلکم اپاں روج پڑھ دے ہیں ترکی بانی آئی تین سگلی چنت مٹائی بلکم یہ تھے تھوڑا جا غلب چار کرنا ری ہے بھئی جے بندہ کہندہ بھی دیکھو جی میں تا بانی پڑھ دا پر میریاں تے چنتامہ مٹھ گئی نہیں ہاں دی وہ جیڑا سوال انہیں فی گروہ نو کرنا بھی کیوں نہیں مٹھ گئی وہ سوال بھی گروہ در سکھتا ہے بھئی میں بانی پڑھی پر میریاں چنتامہ مٹھ گئی نہیں کیوں نہیں مٹھ گئی اسی یہ سوال تا مڑکے کر دے ہی نہیں ہاں دی اسی ایس بننے نو تور پہ انہیں دیکھو جی بانی تسی کہنے ترکی بانی آئی تین سگلی چنت مٹھائی پر ساڑھی چنتا تھا ہور بد گئی پر اوئے دیکھ دے نہیں کہ تو اڈی گلتی نہ بدی ہے بلکم اگر بانی ست ہے تینکار ست رہو گئی تسی یہ دیکھنا کہ جی بانی پڑھ کے ساڑھی مندی مرار نہیں پوری ہندی دے یہ دیکھتے نا کہتے ساڑھی اندروں شردج بھی فرق ہے بلکم ساڑھی بشواش فرق ہے سو ایس کر کے جروری ہے کہ بانی ترکی ہے گرو نارک دی ہے پار اے دے نار پائی جن لئی اندروں سچجی والے گھن پیدا کرنے پہنگے او دے پانے چی رہنا کتے ہیں یہ سکھنا پا ہوگا بلکم اور اپنے اندروں سوال کرنے تے اندروں گرو کنوں پچھنے بلکم بلکم موسیقی ایٹ نائی زیرو سکس دے موسیقی 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 مندرہ سے گروہ صاحب گئے وہ ناڑ ناڑ انہاں نے جتے گردوارے بھی ہے انہاں نے اوہ دے ہوا لے ناڑ لکھیا بھی کہ کیڑے جوگی نہ جائے کیڑے مٹھتے جا کے انہاں دے ناڑ گل ہوئی یہ تھے جڑا جتے آپاں جگر کر رہے ہیں تھے ایک ہور مندر ہے اوانتی پردہ ٹھیک ہے اوٹھے گروہ صاحب گئے تو انہاں نے جوگیاں ناڑ دے دیتا ابھی پاہی دیکھو اوٹھے ایک گفایا شہر دے بار اوہ گفا جی رہن دے جوگیاں ناڑ گروہ صاحب نے کہا ابھی دیکھو جڑا جیوان سگرام آئے جیوان سگرام تو پجندہ نہیں ہے یہ بیچ رہے کہ انہاں دنیا دے بیچ رہے کہ سارے کارج کرنے پہنگی اور انہاں نے بانی رہی انہاں ناڑ دسیا ہے کہ پاہی دیکھو جس کے انتر ساچ بساو ہے جوگ جگت کی قیمت پاو ہے یہ تو اسی اصل جوگ دی سمجھنا چاہو نہیں آتے دنیا دے بیچ رہے کہ دنیا کو پچھ گئے نہیں تو اسی پچھ گئے ہی تھے آگے مندر سمدران دے کنڈے بنا لے یہ ادنا پرماتما نہیں ملنا یہ سٹنگ دے ناڑ دنیا جڑا ہوتے ایک ہور جوگی دا نا ہو دا جی سنگ یہ ہون دا پرتھر جوگی ہونے تھے کئی اری پلکھا کھا جاندے دراصل پرتھری ایک راجہ بھی ہویا ٹھیک انہیں بھی بیسے تن گرنٹھ لکھے ہیں ایک جوان عمر جو انہیں شنگار شتک لکھے ہیں دنباد انہیں راج نیتی شتک لکھے ہیں پھر انہیں کوراگ شتک لکھے ہیں لمی گالا پودھر نا جائیے ٹھیک یہ پرتھری جڑا ہے یہ راجہ پرتھری نہیں ہے یہ جوگی پرتھری ہے اور اے نا دا سسٹم کی چلتا سی کہ جڑے جوگیاں دے مٹھ ہندے سی نا جی ٹھیک وہ اے اس جکین نہ کہاں دے کہاں چل دے سی بھی جڑا اونا دا اتھے گدی نشین بیٹھو گا وہ اسے دا پنت جن میں ٹھیک ہے وہ ہوئی نا پرتھر دے رہے ٹھیک ہے اے اس کر کے بہت چہرے یہ جدہ انہوں پرتھر جوگی پیلا ہویا جاں گربانی چاں نہ ہوئی جدہ پا گور کھمتے آلے گا لیے اور بہت سارے صدہ دا بھی ایسا ٹھیک ہے جاؤں سوال اٹھ دا بھی بانی چاں صدہ دی بانی کتھوں آگی ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اس ویڑے جیڑا بھی صدہ دے بیٹھا اسی وہ کہندہ اسی کہ میں ہوتا پنر جن میں آیا یہاں لوکاں دا ایک بشواش اسی یہ تھے وہ ملدے پرتھر جوگی نوں ہاں ٹھیک ہے اور اے دے جک بڑی دلچسپ گالیا بھی وہ پرتھر جوگی پر بابت نہ ہندہ ہاں ٹھیک ہے پر وہ گروہ صاحب دے سوال کردہ وہ کہندہ بھی تو اڈے کوڑے گل تسی سنو دسو ویسے ہو انہ دی گل نہ پر بابت گروہ صاحب دینا ہوگی بھی جیڑا دنیا بچ رہ کے بھی جو کمائے جا سکتاں پر وہ پرتھری جوگی نے ایک سوال کیتاں وہ گروہ صاحب نوں کہندہ بھی تو انسان ہوئے دسو بھی تو اڈے چیرے دینا نور کتاں یہ دی کی بجا ہے؟ کہ تو اڈے چیرہ جیڑا سارا ایک نور ہی دی دا ہے جہاں تو اڈے سارا سرو سنو ایک نور بجا دی دا ہے کہ توسی یہ شنان کیڑا کردے ہیں جہاں کالی نار شنان کردے ہیں جیڑا تو اڈے چیرے دینا نورا وہاں جیڑا گروہ صاحب نے جباب دیتا ہے نا وہ بھی دیتا ہے انہوں نے شبد رہیں وہ کہندے اتر او کٹ سرور ناوے بکے نا بولے ہر گونگاوے دوسری گل سچ برت نیمنا کال سنتاوے ستگور شبد کرود جلاوے سن پرتھر نانک کہے بیچار نرمل نام میرا ادار اے بھی بکیدہ درجہ ہے وہ پرتھر جوگی نو کیا ہے کہ جے توسی گل کردے ہیں میں شنان ایسا نہیں دنیا اڈے شنان تا جہاں توسی کردے ہیں ادھے میں کردے ہیں پر جیڑا شنان میں پرماتما دے نانا کردے ہیں پاہی جے نور چے توسی جانا چونے ہیں تو فیتوان نو شبد رہیں انہیں سمجھاتا ہے میں پاہیے تے بچار کرنی پھوک کی سن پرتھر نانک کہے بیچار نرمل نام میرا ادار میرا ادار بھی نام ہے تے نور جیڑا چیرے تیدہ کارنوی نام ہے جیڑا میں اندروں دے نار جڑا ہے یہ دنوں گاں ہے کہے گا اتھے جاندے ہیں یہ کئی انہیں پرگیاں دوارکا یہ دوارکا جیڑا ست پرگیاں بنیا جاندے ہیں اتھے جنوں جاندے ہیں اتھے دیڑے عام لوگ ہے گیا ہے اتھے کتاہ میں ہیں جنوں سری کرشن جی دا راج ستھل ہونڈ دا مان پراہ پتا ہے دوارکا چے اور کرشن جی نوں دوارکا تیشوی کیا جاندے ہیں آس چے پتھر پوجین تے رن شوڑتی دی مورتہ نوں مورتی نوں تھے پوجین جاندے ہیں ایک رن شوڑ مورتی ہے اور کئی مورتیں ہیں انہوں نے پوجین جاندے ہیں پر گروہ صاحب نے اتھے جا کے انہوں سارے نوں سمجھا ہے ابھی پاہی دیکھو پرماتما دی پوجا تا مہتر ساریاں پیامات اتھے ہیں پوجا کرنیاں پرماتما دی کرو ایک دی کرو اوٹھے ہنجھے ڈی گل نوٹ کرنا ڈیا نا جی جی سنجھے یہ تھے اتھے آس پکھوئے دا کل دوارکا دی گل نا یہ پاہی موکم دا آس بھی دوارکا تو آئے بلکل موکم چند یہ گرو نانک دے ویڑے تو سنگتاں بندیاں گئیں ہیں یہ جتھوں جتھوں بھی پنجھے پیارے آئے انہوں اپنا یہ سبجٹ نہیں ہے ہاں دی بلکل پر آپ ہم ساکھی تے پنجھا ہی پیارے آن دے پورے جیون تے اپیسوٹ کرانگے جیڑا کے بہت کٹ لکھے آگیا ہے پر ایک گارلے تھے جڑی دستنواری ہے کہ یہ پنجھے پیارے سکھ سی اور گرو نانک دے ویڑے تو ہوئے سکھ پروار جڑے سی ٹھیک ہے اوہ دوں بعد پھر تیزری پاہ شہن میں آپ ہم دے دیں بھائی منجھگاں جتھے جتھے گرو صاحب گئے اتھے اتھے وہ منجھگاں ستاپت ہوئیں ہیں ایس کر کے صرف انہی کے گلس ہم جنواری ہے بھی پنجھے پیارے جڑے اتھے پنجھے سکھ سی بلکل اور گرو نانک دے ویڑی لائی سکھی پھلواری چوں ہی اگے گئے ایس کر کے میں تھوڑا جہاں ڈیٹیل دیتی بھی دوار کھا دے بچوں آیا ایسی موک مچند باقی بھی اتنا آئے وہاں پھر ہم باچ گل کریں گے ایس دوں بعد جڑی گل ہے ججید سنگھ یہ جاندے ایک جگہ ہے پیم اڈیار ایک گجرات دا گیا کر کے بھی انہوں جانے جاندہ ایتھے ہون گرو صاحب دی جات چیک گردوارہ بھی ہے اور ایتھے بھی گرو صاحب نے سارے نوپ دیش جڑا پاں گاں چل دے ہیں یہ ہی دیتا ہے او دوں اکی ایک جگہ ہوں دی ہے نات دوارہ ہاں ٹی او گال تھوڑی یہ کرناڑی بندی ہے کہ اوٹھے بھی کرشن جیدی ایک مورتی ہے جس چے انہ نے گھوردننو چکیا ہویا اور اوس مندر چے انہا چڑھا 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 کہلو ہاں ٹی تے جیڑا ہوتھے دا پجاری سی اوس ویڑے دا او دا نا ہے مہان تک سائی رتن ہون مندر چے چڑھا 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 پجاری دا کنٹرول ہے تے اوہ بخواہے لئے جیڑا بہت کیمٹی کپڑے پہنگا تے نار جیڑا اوس ویڑے دا اتر فلیل کے انہیں آج تا تسوی پرفیوم کے انہیں اوہ لہا کے لوگ دخواہے لئے جاندہ تے گروہ صاحب دے جنو کول دی ننگیا ہے تے گروہ صاحب نے اوہ تے چوٹ ماری شبت دی اوہ دے مہنگے کپڑے پائے دیکھ کے اوہ دا سارا لباس مہنگا دیکھ کے اوہ تے گروہ صاحب نے انہوں کیا کے دیکھ پائی ودیہ ودیہ کپڑے پین کے دوجیاں نو وخالندا وخواہ کرندا کوئی فیدانی خاص کر تیرے پروفیشن چے توں پجاری ہیں پرمات مادہ توں لوگ کانوں اب دیستے نا اور اوہ تے گروہ صاحب نے شبت چاہ رہے ہیں انہوں سمجھاؤنڈی کیا پہرو کیا اوڈ دکھاو بین جگدیش کہاں سکھ پاو مطلب اس پر مادمانی براہ ہاں یہ جیڑا تیرا پہروفیشن چاہ رہے ہیں انہوں کوئی مطلب نہیں نکل دا اور گہاں وہ کہنے دے توں جو مرجی کری جائے چوہ چندن آنک چڑاو پاٹ پٹنبر پیر ہنڈاو بین ہر نام کہاں سکھ پاو اور یہ اتیاس کہنے دا کہ مہانت دے جنو کننا چے شبت پہے اوہ گروہ صاحب دے چرنی لگ گیا اور گروہ صاحب دا سکھ ہو گیا سی ایسا اتیاس کہنے دا آگرے جاندے تو تھک مائی جسی اوہ بھی رام دی مورتی دی پوجا کر دی ہے اور اوہ دی چارش پیر شبہ بھی بڑی ہے بھی اوہ بڑی شرد دا نا رام دی مورتی دی پوجا کر دی ہے گروہ صاحب اتھے مائی جسی دے کار آگری بھی گئے اور اتھے جا کے بھی جیڑا گروہ صاحب نے شبت چاہ رہا ہے اے آنڈ یہ مانڈا کائے کرے آپنے کارہار رنگوں کی نہ مانے سو نیڑے تن کنگل کے بھار کیا ٹونڈے اوہ مائی جسی نو یہ پدیش دیتا ہے کہ اے مورتی دے بچکوش نہیں تیرے اندر پرماتما ہے اور اس پرماتما دی بندگی کار جیڑا تیرے اندر بیٹھا اور اوہ مائی جسی نوی جدو گروہ صاحب دے شبت سنے ہیں اے آنڈ گے مانڈا کائے کرے اپنے کارہار رنگوں کی نہ مانے تو اپنے کاردہ رنگ دے مانڈا نیچوں دی اگلی گل سو نیڑے تن کنگل کے بھار کیا ٹونڈے اور اتھے آسدہ تھا کہ مائی جسی وی گروہ دے شبت دی چوڑ دے ناڑ گروہ دے سکھ ہوئی اور گاہ دے سارے پروار جیڑا مڑ کے خیر تک سکھی دا اوہ دے پروار بھی جیڑا اس سکھی جی رہا ایس کر کے ایک جیڑی آج ٹیم اپنے کو ہور کرنا کا ایتھوں اگے جاندے گروہ صاحب چطور اور چطور جیڑا یہ میبار دی راجتہ نہیں ہے بلکل ایتھے مہان کو اس دل خارج میں بیسا ہے والا دے تابی اتھے ایک جگہ ہے پیر دی انہوں پیر دی خان گا کہندے تو مکبر بجوں پو جا جاندہ خواجہ صاحب دی درگاہ بھی کہندے اور اینا دا جیڑا اتھے مزار پہلا ہویا اوہ دا ہو کہندے کے انہوں دا جانم بارہ گیارہ سو بطالی دا پرانی انہوں دا مندر ہے اوہ اس بار نے ایک گال بڑی مشہور کیتی سی اوہ کی کہ اوہ اس ویڑے جیڑے سیب جادے راہ دیدکاری سیب جادے نہیں جیڑے مطلوب انہوں نے اترادکاری اندے سی وہ سیب جادے نکل جاندہ اترادکاری سی اوہ کی کردے سی کے بھی جیڑے محمتیں چندنا کسے نے ہاں ٹھیک ہے تے وہ سارے جیڑے سپاہ سلار سی کے انہوں سارے انہوں نے ایک یہڑے کمانا آہ ٹھیک ہے وہ اندر راہ دیدے سی اندر راہ کے کہیں دے کیسے کہ سویر نو جیڑی کمان تے چلا چڑیا ہوئے وہ ہی اترادکاری ہوئے ٹھیک ہے جہاں راجتکاری ہوگا کمانا بھی راہ دیتے گیا چلے بھی راہ دیتے تے مشہور کر دیتا کہ سویر نو پیر دی بکشش نا پہلے ہیں جیتے اپنا چلے تے کمانتے چلا چڑ گیا عود کر رہی ہے اور تیاز کہن دا کہ یہ تھے دارا شکو دی کمانتے بھی چلا چڑیا ٹھیک ہے وہ جیتے دارا شکو دی کمانتے چلا چڑیا دے رنگ جیب جیڈا ہے اسے گا بھی یہ دا ہو نہیں سکتی یہ پھر تیاز کہن دا بھی یہ نے آیا کہ رنگ جیب نے یہ نے کہا بھی یہ ساری گلدہ جیڈا یہ دا پتہ کرو بھی یہ کدھا ہو سکتی یہ گا ہاں دی انہوں نے دیکھا کوئی سرنگ جیڈی سی کی او اپنے او دے کر نکڑ دی سی مجار دے اور یہ دا حوالہ پھے جیڈا یہ ہے پائیس سنت ایک سنگ نے دیتا بھی انہوں نے رنگ جیب نے جا کے گلب لی بھی یہ را جیڈا ہے مجار دے کر جا کے کھل دا نج کرتے سرنگ کو راہو جائے مزاور مندر ماہو اندر دے کمان چڑھائے اس بے درکھی بنت بنائے اور رات نو آپ ہی کمانتے چلا چڑھا اندہ سی ٹھیک ہے تے سویر نو کہیں اندہ سی جی اپروں پیر نے چڑھاتا پیر نے چڑھاتا رنگ جیب نے جیڈا یہ دی یہ نو بڑی بڑی سیاہ دیتی یہ ایسا تیاس چوندہ ہونہ پا تھوڑ تھوڑی گل کر کے کتر چل دے ہیں یہ دنوں بعد گروہ صاحب سومناہ دے مندر بھی گئے ٹھیک ہے سومناہ دے مندر سی گا سزا جی جی سنجھ یہ کہیں دے کہ یہ دے چے سب تو پار چو دھتی مندر ایس کر کے گنے جندا سی بھی اتنا رتنا نال جڑے ہوئے شیالی تھم سی ٹھیک ہے رتنا نال جڑے شیالی تھم سی اور دو سو مندے سونے دا جنجیر شتنا لٹک دا سی دو سو مند سونے دا جنجیر جڑا وہ شتنا لٹک دا سی ایس کر کے نو سرگپوری بھی کہیں جندا سی یہ جنہا سومناہ دا مندر ہے یہ تھے بھی گروہ صاحب نے جا کے انہاں نو سمجھایا ابھی پاہی دیکھو تو اڈے گریبا نو سمجھایا کہ تو اڈے دان پن کیتے ہوئے دے نال یہ ساری ہیں جی جہاں یہ انہاں پر تو اڈے کس کا ماں تو انہوں کو ارچے روٹی نہیں مل دی تو اس ہی یہ سارا جوڑ جوڑ کے دے انہا سونا جڑے تھے چڑھاتا جہاں رتنا چڑھاتے یہ دا تو انہوں کی فیدہ ہو یہ دی جڑا تیاس تھوڑا جہاں 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 کلیر کر لیے کہ یہ محمود گزنوی نے دس سو چوبی چاکٹا ہے ٹھیک ہے یہ دے چار ٹوٹے کرتے سی انہیں مندر دے ہاں جی نہیں مورتی جڑی مورتی دے جڑی بڑی مورتی دے دو سو مند سو نے دی تو شیاری تھم سی گئی ہاں جی وہ دے انہیں ٹوٹے کر کے دو ٹوکڑے کی تے ایک مدینے پہ جیا تے ایک آپ گزنی لے گیا ہے ٹھیک ہے یہ مندر دا دوڑ یہ لوٹ کے دے لے گیا سب کوشی یہ مندر دے درواجے سے بڑے قیمتی سے بڑے یہ درواجے پہ ٹھار میں صدی چے جدو سنگھ آنا جور پہ آ دے انہیں سارے پہ جاہے افضالی ہونے چاہاں یہ جڑے مبود گزنوی دا گاں لانا سی یہ درواجے مورت کے جگی سنگھ سنگھ لیا ہے انہیں پتا سی بھی سومناہ دے درواجے ہیں انہیں مورت کے لیا کے گئے مندر والیاں کو آنڈی بتوہ ڈھی وأمان تیار تسی رکھ لو وہ پیاری کہنے دے جیدھا پٹے گئے چاہیے دے آپ انہوں ریفرنسزن ملدے ہیں جی انہیں جائے گیا دے گاں چلدے ہیں ہاں جی بڑے دے کیونکہ سنگھ تا وہ دے ایسی بھی پہ آئی تو اڈھی وأمان تیار تسی مور لیا ہے تسی رکھ لو ٹھیک ہے سنگھ سے لال چلی نہیں سی موڑ کے لئے آئے ہاں ٹھیک ہے وہ اس موڑ کر کے موڑ کے لئے ایسی بھی پاہی ہونا دے مندر دی نشانی اور اتھے پہنچنی چاہیے دی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ جاتاں موڑ کے لگایا تو وہ کہیں دے جی یہ تا پریشٹ ہو گیا اسی تا یہ نہیں رکھنے ہیں یہ موڑ کے پھر لگے درشنی ڈیو ڈیو ڈینا دربار صاحب چاپا سارے درشن کر دے رہے ہیں پر یہ جاتاں مرار جی ڈسائی آیا اوڈوں تو لے گے نا دی نکاسی بھی لوہ ہوئے تو ہاں ٹھیک ہے وہ لوہ لے گئے یہ بہانہ پاکے کہ نا دی مرمت کرو نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے تے اون میرا کہا لینے سال ہو گیا لمرمتی نہیں ہوئی مرمت دا ایک بہانہ سی پر اوٹھلا لے گئے بلکل تے لالکریشن اڈوانی نے بھی کیا ہے کہ اس دربا جی جڑے ساٹے یا تے اس سانو واپس دیتے جان تے ایک ہور بھی جڑا حوالہ ملدہ او تے کہن دے سی کہ کوش ہو دی جڑی رپیئر ہونی ہے او تے کہن دے سی کہ ہاتھی دا داند نہیں ملدہ جڑا بہانہ پایا گیا او بہانہ پایا گیا تے وہ آج بھی جڑے پتہ نہیں کتے انہا نے لکت کی تے ہوئے نیجان لکھائیں گیا وہ جیس ہیں کہ پلینک نہ لونے سے اوٹھلا لے بہت ساری نشانی گیا جڑی ہیں یہ اپا آگے بھی جگر کرے ہیں بلکل ایک جیندہ جاگدہ سکھاندہ تے ہاس ہے پر انہوں اے سارے نو جڑا جتے جتے رہا جور لگدہ انہوں اے جانتا انہوں خرد پرد کری جاندے انہوں نشانی گیا نو بلکل تے لکھتی طور تے سارے پھلایا جاندہ بلکل خیرہ صاحب فیر آنڈالے سامنے دے ویچھ سکھاندہ کتنا کتے جرور جور جدو پائے گا تے فیر دبارہ اے جڑیاں چیجاں ساریاں سانگتہ دے سامنے آنگیاں آج دے پروگرام دے ویچھ انا ہی اسی تنواد کردے ہیں جاہدر حمدہ سنگھ خیرہ ہونا دا تے اکیرت فتح دی سانج پونے آجی واہیگر جی کا خالصہ واہیگر جی کی فتح دی فتح